موسیقی 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 دلے لیکن چھہرہ رہے ہیں جیسا کہ آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ زیادہ اتنا ایمپیکٹ ڈالنے والے ایفیکٹ چہرہ نہیں ہے کیا وہاں بھی چنہ بھار سکتی ہے بینہ چہرے کے اور اسی لئے سچین پائلٹ پر ڈیرہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں اگر پی ایم موڈی کے حساب سے دیکھا جائے یہاں پر اگر راجستان کے جنتہ صرف اور صرف یہاں پر اس اعلان کے بعد یہاں دعویٰ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر ہم یہاں پر تلنا کریں تو یہاں پر بھی ہار کا سامنا کر سکتی ہے لیکن اگر وہاں چہرہ سمیں رہتے ہی ریویل کر دیتے ہیں جیسا کہ جی پی نرڈا نے کہا کہ سمیں کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے تو سمیں رہتے ہی اگر وہاں اعلان کر دیتے ہیں تو شاید نہیں لگتا کہ وہاں بی جی پی یہاں پر ہار کا سامنا کر دیتے ہیں کیونکہ کانگریس سے اس وقت راجستان کی جوابہ میں کافی پریشان ہوتی ہوئی دکھائی دے ہیں جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں جو دنگے ہوتے ہوئی نظر آئے سی ایچے جو ہے جو دھرنا پردرشن دیتے ہوئی نظر آئے اشو گہلوت ان کی کیوں نہیں سن رہے ہیں آخرکار کیوں مہلاؤں کے لیے یہاں پر بڑی اناؤنسمنٹ اس طریقے سے کرتے ہوئی نظر آ رہے ہیں تو جائر سی بات ہے بوٹنگ بینک کو بڑاوہ دینے کے لیے یہاں پر اب اس رڑنیتی کو اپناتے ہوئی دکھائی دے رہے ہیں چلی اب صرف دو سوال ہے پرانچ ایک تو پہلا سوال یہ ہے کہ آخر کانگریس کی سرکار ہے اشو گہلوت کی سرکار ہے ان کے لیے چونتیاں کیا ہے کیا واقعی میں ان کے لیے چونتیاں کانگریس کی انترکلہ ہے یا پھر اشو گہلوت کی چونتیاں واقعی میں انہوں نے کامکاز نہیں کیا یہ ہے کیا بی جے پی کا مجھبوت ہونا ان کے لیے چونتیاں ہیں یا پھر واقعی میں جس کو لے کر ہمیشہ سے چرچہ کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں کیا سچین پائلٹ ہی ہیں کیا ہے ان کے لیے سب سے بڑی چونتیاں دیکھیں آپ نے جو بھی تمام سوال پوچھے ان کا جواب اگر دیکھا جائے تو یہی سارے جواب ہے کیونکہ یہاں پر اندرونی کلے جو آپ کی خود کی پارٹی میں چل رہا ہے پہلے اشو گہلوت کے لیے وہی اندرونی کلے دیکھنے کو ملا لیکن چنٹن شیویر کے بعد شاید وہیں ٹینشن فری ہو چکے ہیں کیونکہ اب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دوہزار تیئیس میں ویدھان سبا چناب میں وہی سی ایم کا چہرہ ہونے کو جا رہے ہیں اس لیے اب وہیں ایگو میں گھمن میں کافی بڑے دعوے کر رہے ہیں بی جے پی پر نشانہ ساد رہے ہیں اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سچین پائلٹ کو یہاں پر اگر بات کی جائے یہاں پر بی جے پی کے بارے میں تو بی جے پی کانگریس کے لیے بڑی چنوٹی ہے پانچ راجیوں کے ویدھان سبا چناب میں انہوں نے آہار کا سامنا کیا آنے والے چار راجیوں کے ویدھان سبا چناب یہاں پر بی جے پی ہر جگہ پر انہوں نے کڑی ٹکر دیتی ہوئی دکھائی دیلی ہے لیکن جب سے ایک اعلان کیا ہے بھی تو جے پی نڈڈا نے جس کے بعد سے یہاں راجستان میں حلچل مچ گئی ہے تو جاہر سی بات ہے گہلو سرکار کے لیے یہاں پر کئی ایسی چنوٹیاں اب کھڑی ہو چکی ہیں ٹھیک ہے چلی ایک آخری سوال کیوں روک کر رہے ہیں اور آخری سوال میں یہی جانیں گے آپ سے خل کر کہ سچین پائلٹ کا بہت جو ہے اچھا سپنا تھا کہ وہ راجستان کے لیے اچھا کام کرے وہاں کے عوام کے لیے کام کرے چناپ جید بھی گئے لیکن انہیں سی ایم نہیں بنایا گیا ڈیپٹی سی ایم ضرور بنا دیا گیا لیکن اس پر وہ زیادہ دن تک سفر نہیں کر پائے کیا ان کا سپنا پورا ہو پائے گا پرانشی جی کیسے ہو پائے گا ان کا سپنا پورا کیا آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس میں رہتے ہوئے ان کا سپنا پورا ہو سکتا ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ان کا دامن چھوڑنے کے بعد سپنا پورا ہو سکتا ہے کیسے سمجھا جائے کہ سچین پائیلٹ کا سپنا کیسے پورا ہوگا دیکھیں اگر بات کی جائے سپنے کی 26 کی عمر میں انہوں نے رازنیتی کی دنیا میں سانسط کا پدھ حاصل کر لیا اس کے بعد دیرے دیرے آگے بڑھتے چلے گئے کیندری پردیش ادیقش بنے اس کے بعد ڈیپٹی سی ایم بھی بنے لیکن سچین پائیلٹ کا اب یہ سپنا رہا ہے کہ وہ راجستان کے مکھے منتری بن جائے جس کے لیے انہوں نے کافی جدو جہد کی ہمیں ریزلٹ کیا دیکھنے کو ملا کہ اب یہاں پر ان کے لیے کوئی فیصلہ لیا ہی نہیں جا رہا ہے پھر یہ دعوے کیے جانے لگے شاید انہیں راستر ادھیکش بنائے جا سکتا ہے لیکن راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کو لے کر مانگ کی گئی ہے اب ایسی میں دیکھا جائے سچین پائلٹ کا جو سپنا پورا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے ہم نے اپنی کئی ریپورٹس میں دیکھا ہے کہ لوگ یہاں پر یہ مانگ کرتی ہوئی انہیں صرح ہے کہ سچین پائلٹ کو ضرور کوئی جل سے جل جمعیداری دے دینے چاہیے یا تو اب ان کو اگر کوئی جمعیداری نہیں مل رہی ہے یا تو اپنی پارٹی کا گٹھن کر لیں یا پھر بی جے پی میں شامل ہو جائے کیونکہ بی جے پی میں یہاں پر کوئی چہرہ نہیں دکھ رہا ہے اور بی جے پی اگر وہے کانگریس کا دامن چھوڑتے ہیں تو بی جے پی میں اگر آسف جی کوئی چہرہ دکھائی نہیں دے رہا ہے اگر بی جے پی نے یہاں پر وقت رہتے کوئی ایناؤنسمنٹ کو لے کر بات کہی ہے اگر ان کے پاس واقعی میں کوئی چہرہ نہیں ہے تو بی جے پی کے پاس سنہیرا موقع رہے گا سچین پائلیٹ ان کی پارٹی میں اگر شامل ہوئے تو جائز ہی بات ہے اشوگ گیلوت یہاں پر ہارتے ہوئے بھی دیکھے جا سکتے ہیں ہارتے ہوئے بھی دیکھے جا سکتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہیں نہ کہیں کانگریس کی انترکلا جس کی شروعات ہم نے کیا تھا کہ کیا پریشاند کشور کا ساتھ مل سکتا ہے سچین پائلیٹ کو یہ تب ہی سمبب ہے پرانشی جی کی بات سن کر کہ وہ جب کانگریس کا دامن چھوڑ دیں گے کیونکہ ایسے تو سمبب نہیں لگ رہا بہت شکریہ پرانشی ہمیں ان تمام سوالوں کا جباب دینے کے لئے فلالک جی اتنا ہی بائی خبر کے لئے دیکھتے ہیں سپی نائی نیوز نمسکر